موسیقی سرسو کی نئی فسل پہنچی منڈی میں روزانہ ہوتا ہے کئی کونٹل سرسو کا اٹھان کسانوں کے چہرے پر سنتا کی لکیرے آسوک تور کی سائیکل یادرہ پہنچی پیہ ہوا لکھیا تیتھکے نوک میں پڑھ ورکم ریلی میں پہنچے تاوہ بیوانی اناد بھنڈان کی بیلڈنگ ہوئی خشتہ ہار اور برشاپی پانی نکاسی کا نہیں کوئی تربن بیوانی کی دادری گیٹ سے ہالواز گیٹ تک رازماغ پر ہے موت کا بھرہ ہوا سفر چلتا وہاں کبھی بھی سڑک میں دھس چکتا ہے کئی بار ہو سکے ہیں ہاتھ سے فتی آباد پولیس نے پکڑے نصر کے انجیکشن نگدی کے ساتھ آروپی کو کیا گرفتہ اب خبریں بستار سے بیوانی کی منڈی میں پہنچ رہی سرسوں کی فصل کی بھاری مادرہ میں آوک لیکن کسانوں کے چہرے اوپر ہے چنتا کی لکیرے یہ ہے کہنا ہے آناد منڈی میں سرسوں بیچنے آئے کسانوں کا وہیں سووارک منڈی پردھان نے پترگاروں کو بتایا کہ پچھلے ورش کی اپیکشہ زیادہ آوکھ ہونے کے کارن کسانوں کو بھاو بھی اچھا مل رہا ہے لیکن کسانوں نے سرکار دوارہ کی گئے وائدے کے انسار بھاو نہ دینے کے آروپ لگائے اس ورش کی سرسوں کی پیدا ہوئی فصل کسانوں نے منڈی میں پہنچائی ہے وہیں منڈی پردھان بجرنگ لال نے بتایا کہ اب کی بار ہریانہ میں سرسوں کی اچھی خاصی فصل ہوئی ہے جس کے چلتے پچھلی بار کی اپیکشہ اس بار زیادہ منڈی میں آوکھ پہنچ رہی ہے اور پہلے کی اپیکشہ اس بار بھاو بھی اچھا مل رہا ہے لیکن پچھلی بار 3500 سے 3600 روپے پرتی کیونٹل بھاو دیا گیا تھا لیکن اب کی بار سرسوں کا بھاو 3700 سے 4000 روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے کسانوں کو دیا جا رہا ہے وہیں جب کسانوں سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سرسوں کی فصل اب کی بار بہت اچھی ہوئی ہے لیکن سرکار نے فصل کا بھاو دینے کے لیے 4000 سے 4200 روپے تک پرتی کیونٹل دینے کا وائدہ کیا تھا لیکن انہیں کیول 3700 سے 4000 روپے تک ہی سرکار دی رہی ہے تکڑی پھشل رہا ہے ہریانہ میں اب پھر آپ شہدی ہرکی باتت ہے سنکار کر یہ 2400 روپے پر کھائیں گے انہوں کا بڑی روزان ہے اب کی بار فصل بہت بڑی ہے اپنے ہریانہ کے اندر اور پہلے سے مطلب زیادہ پیداوار ہے اور کسانوں کو بڑی آباو ملیں گے اب کی بار تو سر کتنی آبا کانا کیس اب کی بار ایسا ہے پچھلی بار 10,000 بوری پر ڈیار ہی تھی اب 15,000 کونٹل کے آس پاس مال آنے کی امید ہے تو کیا باو دیا دار ہے سر کسانوں کو پچھلی بار تو 3400 روپے کے باو تھے اب کی بار 37004,000 روپے تک کے باو کے ملنے کی امید ہے یہ بار پوری امید ہے فصل کے اچھے باو ملیں گے اور گورنمنٹ کا بھی روزان پورا ہے ابھی کسانوں کو بڑی آسے بڑی آباو ملیں سومار کو ہریانہ کو انگریس کے پردیش آدھیکس ڈاکٹر آسوک تمر کے نیترتوں میں سائیکل یادتا کیا پرثم چلن پورا ہو گیا اس اوسر پر پہوا کی اناج منلی میں ایک ریلی کا آئیجن کیا گیا ریلی میں بطور مکہتدی پہنچ کر پردیش آدھیکس نے سمبودت کیا اور ورطمان بھاجپا سرکار پر جنتہ کو لالس دے کر ستہ ہتھیانے کے آروپ لگائے ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے اصوک تمر نے کہا کہ بھاجپا نے اچھے دن کا لالس دے کر ستہ حاصل کی تھی آج پردیش کی جنتہ اپنے کو ٹھگا محسوس کر رہی ہے پردیش کی لا آرڈر ویوستہ بھی چرمرائی ہوئی ہے سبھی ورگ کے لوگ بھاجپا سے دکھی ہیں ہریانہ کی جنتہ پریورتن چاہتی ہے اور آگامی سرکار کانگریس کی ہی بنے گی تور نے بھاجپا پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ بھاجپا خود کو اماندار کہتی ہے لیکن اصلیت کچھ اور ہی ہے وہیں اس افسر پر پہنچے کانگریسی کارکرتان دوارہ پردیش ادکس کا فول مالاؤں کے ساتھ جوڑ دار سواگت کیا اور بھاجپا سرکار پر انہ کو آروپ لگائے تب بھی میں نے لوگوں کے اندر پیار اور ججبہ اس طریقے کا نہیں دیکھا جیسا اس پوری یاترہ کے دوران دیکھنے میں آیا ہر بھرگ جو بھی سمپرگ میں آتا تھا کہیں بسوں میں ریڈی پہ دکانوں کے اوپر روڑ پہ کھیتوں میں کھلیانوں میں کہیں سڑکوں کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا کانگریس کا جھنڈہ دیکھ کر کے اور یہ دیکھ کر کے کہ کانگریس پارٹی پوری مجبوطی سے سنگرش کر رہی ہے کسانگریب مزدور کی آواز کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں تو سمجھ میں وہ پردیش کے اندر کانگریس کو پنے لے کر کے آئیں گے ہریانہ بچائیں گے پریورتن کے مادم سے بچے گا اور اگلے دیش کے پردان منطری راہول جی بنیں گے بیوانی بھندار گرہ کی خشتہ حالت ہونے کے کام نہیں ہو پاتا زیادہ ماترہ میں اناج کا بھندارن یہ کہنا ہے ویئر ہاؤس کے پربندگ سندیپ ناندل کا سوموار کو انہوں نے خلاصہ کرتے ہوئے پترگاروں کو کہا کہ مارکٹ کمیٹی ویبھاگ کو اس بارے میں کئی بار شکایت کی جا چکی ہے لیکن بھندار گرہ کی درودتسہ پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے ویئر ہاؤس بھیوانی میں اناج بھندارن کی بیلڈنگ بلکل خشتہ حالت میں پہنچ چکی ہے جس میں کروڑ روپے کے اناج کا بھندارن ہوتا ہے جس کے کان اناج بھندارن میں کبھی بھی کمی بھی آتی ہے اور ساتھ ساتھ بھندارن کے بھندار گرہ کے مینجر سندیپ ناندل نے بتایا کہ برسات کے موسم میں یہاں پر دو سے تین فٹ تک پانی بھی کٹھا ہو جاتا ہے اس کے نکاسی کا ویئر ہاؤس پربندہ کے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے جس کے چلتے ویئر ہاؤس بلڈنگ کی دیوار میں نمی ایم خشتہ حالت ہے اس کے چلتے بھندارن میں رکھا ہوا اناج بھی خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے کئی بار مارکیٹنگ کمیٹی میں بھی اس کی سکایت لکھت میں دیگ جات چکی ہے لیکن اس کا کوئی تھوس قدم پرساسن کے طرف سے نئی اٹھائے جا رہا ہے جس سے اس سماسہ کا سمادھان ہو سکے ہیں میرے ویراوس میں پانی نکاسی کا کوئی سادھان نہیں ہے تو میری ریکویسٹ ہے مارکیٹ کمیٹی کے سطح سے کہ یہاں پہ پانی نکاسی کے لئے کوئی نہ کوئی پربندہ ضرور کریں میں کیا کیا ہے بیلڈنگ کے بارے میں اور پانی کے بارے میں میرے پاس اس کا کوئی انہوں نے اتر نہیں دیا میں نے کئی لیٹر لکھے ان کو ان کا ایک لیٹر آیا تھا کہ ہم نے آپ کی یہ ریکویسٹ ہے اوپر ایڈ آفیس بیج دی ہے لیکن اس کے بارے میں میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ بیلڈنگ بنائیں گے ریپیئر کریں گے یا پانی کا نکاسی کا کوئی اب تو کوئی لیٹر نہیں آئے سوامارکو نیتا جی سبحانس اندر بہت سیواز آگریتی سیواز سمیتے کہ احتیکس آسوک بھاردوازے راستی رازمارگ پرادھی کرن پر سڑکوں کے رکھ رکھاؤ کو لے کر سوالیاں نیسان لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ بھیوانی میں ہالواز گیٹ کے نکٹ تو سڑک مارگ آتیند بری حالت میں پہنچ چکا ہے جس کے کان کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ابھی پچھلے ہی دن ہریانہ راوڈویج کی بس چلتے جلتے ستھانی ہنوان ڈھانی چوک پر مکھے مارک پر جمین میں دھس گئی بس میں کافی سنکھیا میں یاتری بھی تھی یدی بس پلٹ جاتے تو پیچھے سے کوئی بڑا واہن اس کو حادثہ میں گمپیر کر سکتا تھا اس دوران ایک اوٹو چالک اس میں سوار یاتری بھی سکار ہو سکتے تھے انہوں نے کہا کہ پریون منترالے بھی اس پر دھیان دے بھارتواز نے کہا کہ دیش کی سڑکوں کو گڑھا مکت بنانے کے لیے ہریانہ سرکار نے نئی پہل کرتے ہوئے ہر پتھ ہریانہ موبائل ایپ لانچ کیا تھا اس کا بھی کوئی لاب نہیں ہے کیونکہ اس پرکار کی سمجھتا ہوں کو یہ دن نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر اس پرکار کی ایپ کا کیا فائدہ ہے پنجاب سے سٹے ہریانہ کے فتح آباد میں پولیس نے اٹھانمہ ہزار روپے کی نقدی نسیلیں انجیکشن کے ساتھ بائیک سوار کو گرفتار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے وہیں پولیس دوارہ اینڈی پی ایس ورڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ کے تحت مقدمہ دز کرتے ہوئے اپنی پوشتاس آرمک کرتی ہے فتح آباد کی صدر تھانہ پولیس نے ہریانہ پنجاب سیما پر ناکے بندی کے دوران بائیک سوار ایک نسیل سپلائر کو گرفتار کیا ہے آروپی کے قبضے سے پولیس نے بیس نسیلیں انجیکشن برامت کیے ہیں اور اٹھانمہ ہزار روپے کے نقدی بھی برامت کیے ہیں جو کہ اس نے نسیلیں بیز کر کمائی تھی پولیس کاروائیک کے بارے میں جانکاری دیتے ہو صدر تھانہ ایسیل سوار روپے اس چودھری نے بتایا کہ پنجاب سیما کے نزدک فتح آباد کی صدر تھانہ پولیس نے گاؤں حاسپو کے نزدک ناکے بندی کی ہوئی تھی اس دوران پنجاب کی اور سے ایک یوک بائیک پر سوار ہو کر آ رہا تھا پولیس نے ناکے بندی کو دیکھ کر بائیک سوار یوک واپس مڑ کر بھاگنے لگا تو سکھ ہونے پر اسے پکڑ لیا گیا اور تلاسی کے دوران آروپی یوک سے پیس نسیلیں انجیکشن اور اٹھانمہ ہزار روپے کے نقدی برامت کی گئی سوارستہ بھاگ کے ڈاکٹر وی کی جین نے جانکاری دی کہ آروپی یوک سے برامت دس انجیکشن اینڈی پی ایس ایکٹ کے دائرے میں آتے ہیں جبکہ دس انجیکشن ڈرگس اینڈ کاسمیٹک ایکٹ کے دائرے میں آتے ہیں اس پر پولیس نے آروپی یوک کے خلاب اینڈی پی ایس ایکٹ اور ڈرگس اینڈ کاسمیٹک ایکٹ کے تحت کیس درج کیا اور اسے گرفتار کر لیا آسپور چوکی کے سامنے ایک ناکہ بندی کی جاری تھی جس کے دورانے ایک لڑکا بلویندر رام پورک بندو سن آف دمن رام باجیگر ڈانی رتیا روڑ موڑ شاہل پہ آیا تھا جس کو ایک دم اڈپ ڈاٹ میں واپس موڑ کے بھگانے لگا تو ایس این ماہویر نے موکے پہ کبھو کیا اور جس پر سی ایم اس کے نسلی دوائی ہونے کا شک ہوا تو سی ایم کو سمپر کر کے اور موکہ پہ ڈاکٹر جین کو پرتیا سے بھیجا گیا جنگی تلاسی لیت ہو جس میں بیس انجیکشن اس سے برامد ہوئے جس میں دس وہ ڈی پیس کے ہیں دس ڈرگ اینڈ کاسمیٹک کے ہیں اور اٹھارمے زار روپے اس سے برامد ہوئے ہیں نگت اور ایک موٹر سیکل چلتے چلتے پھر سیکل ہیں آج کی نوز ہیر لائنس پار سرسو کی نئی فسل پہنچی منڈی میں روزانہ ہوتا ہے کئی کونٹل سرسو کا اٹھان کسانوں کے چہرے پر سنتا کی لکیرے آسوک تور کی سائیکل یادرہ پہنچی پیہ ہوا موکھے تھی تھے نوز میں پڑی ورکم ریلی میں پہنچے تاوا بیوانی آناج بھنڈان کی بیلڈنگ ہوئی خشتہ ہار اور برشاپی پانی نکاسی کا نہیں کوئی پربند بیوانی کے دادری گیٹ سے ہالواز گیٹ تک رازمارگ پر ہے موت کا بھرہ ہوا سفر چلتا وہاں کبھی بھی شڑک میں دھست چلتا ہے کئی بار ہو سکے ہیں ہاتھ سے فتیعباد پولیس نے پکڑے نسے کے انجیکشن نگدی کے ساتھ اروپی کو کیا گرفتہ اب مجھے دیجئے جاتا دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چنل بھیوانی حل چل میرے دوسرے سہی ہوئے کے ساتھ موسیقی